موسیقی قرآن کریم ختم کرنے کے بعد بقیہ دنوں میں نماز تراوی پڑھتے ہی نہیں ہیں سمجھتے ہم نے قرآن مکمل کر لیا ہے مکمل قرآن سن لیا ہے مکمل قرآن سنا دیا گیا ہے لہذا اب بقیہ دنوں میں نماز تراوی کا احتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے مارکٹیں کھلیوی ہوتی ہیں نماز تراوی ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے کیوں ہمارا قرآن مکمل ہو چکا ہے یہ بالکل غیر مناسب رویہ ہے فضیلت یہ نہیں ہے کہ پوری رات آپ قرآن کریم پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اور تین روزہ سات روزہ یا دس روزہ قرآن مکمل کر لیں اور اس کے بعد بقیہ بیس دن آپ نماز تراوی نہ پڑھیں بلکل نہیں صحیح اور مناسب اور افضل طریقہ یہ ہے آپ نماز تراوی پڑھیں پورا رمضان پڑھیں تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھیں ایک ایک پارہ پڑھ لیں آدھا پارہ پڑھ لیں لیکن پورے رمضان پڑھیں یہی افضل ہے یہی سنت ہے اور یہی مسنون طریقہ ہے اور یہی مبارک عمل ہے اور اس عمل کو اختیار کرنا چاہیے اور بعض جگہ پر ایک روزہ قرآن کریم کی تکمیل کا شبینے کے طور پر بھی احتمام نظر آتا ہے تو ایک روزہ شبینہ کیا یہ عمل درست ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے لم يفق من قرع القرآن فی اقل من سلاس ابو دعوت کے اندر یہ حدیث ہے جس شخص نے تین دنوں سے کم میں قرآن کریم کو مکمل کیا وہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے اب قیام اللہ علیہ کے اندر نماز تراوی میں ایک رات میں قرآن کریم جہاں مکمل ہوتا ہے وہ قرآن کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ ذرا مشاہدہ کر لیں قرآن کریم کی بے توقیری نظر آئے گی توہین نظر آئے گی اس کے حقوق کو طرف کیا جا رہا وہ ہوتا ہے قرآن کو محبت سے پڑھا جاتا ہے محبت سے سنا جاتا ہے اس کے لئے پھر اپنی سپیٹ نہیں لگانی ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ تدبر کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کو سننا اور سنانا اس کا اپنی ایک شان ہے اللہ بڑے محبت سے قرآن سنتا ہے تو ہمیں بھی بڑے محبت سے سننا چاہیے اور بڑی محبت سے سنانا چاہیے تو شبینہ جیسی بیدات ان سے بچنا چاہیے قرآن کریم نماز کے اندر اگر آپ مکمل کرتے ہیں تو یہ مکمل آپ کئی دنوں میں جا کر کریں تاکہ ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی کرت ہو سکے اور قرآن کریم کو سنا جا سکے اللہ میں سمجھنے کے توفیق اتا فرما دے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ